ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ جانچ کے چودوے دن سی بی آئے نے سشانت کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی پوچھتاچ کی ہے یہ وہ ڈاکٹر ہے جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ سشانت دوہزار تیرہ کے بعد سے ان کے سمپرک میں تھے اور ان کی بتائی ہوئی دوائیاں بھی لے رہے تھے ایسا ہی ایک نام تھا سوزین واکر کا سوزین واکر کے ساتھ میں جانچ ایجنسی سی بی آئے نے قریباً قریباً سات گھنٹے تک پوچھتاچ کی ہے اور اس دوران یہی جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا واقعی میں سشان سنگھ راشپوت ڈپریشن کی بیماری سے گرسد تھے کیا واقعی میں سوزین نے جو ان کو دوائیاں دی تھی وہ ڈپریشن کی بیماری کی تھی اتنا ہی نہیں ڈپریشن کی حالات میں اگر سشان تھے تو وہ کتنی گمبیر حالت تھی اور اس کے ساتھ ہی میں ریا کے رول کو لے کر بھی کئی سارے سوال پوچھے گئے ہیں سوزین کا بیان اس وجہ سے بھی مہتپور ہے کیونکہ سشانت کا پریوار لگاتار یہ کہتا رہا ہے کہ سشانت ڈپریشن کی بیماری سے پیڑت نہیں تھے بلکہ کبھی کبھی ان کو انزائٹی اٹیک یعنی کہ ایک خبرات ضرور ہوتی تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھے اور پریوار کو اس ڈپریشن کے بارے میں کبھی کوئی جانکاری نہیں تھی اتنا ہی نہیں پریوار کے وکیل وکاس سنگھ جب میڈیا کے سامنے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سشانت کے حالت تب خراب ہوئی جب ریا ان کی زندگی میں آئی ہے یعنی کہ پریوار لگاتار ڈپریشن کی تھیوری سے انکار کرتا رہا ہے لیکن ریا ان کے قریبی اور خود جو ڈاکٹر جن کا علاج چل رہا تھا وہ لگاتار یہ کہتے رہے ہیں کہ سشانت ڈپریشن کا شکار تھے اور اسی وجہ سے اس کیس کے لحاظ سے سزین وکر کا بیان کافی مہتپون ہو جاتا ہے اور اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ سی بی آئی نے جب ان کو پوچھتاش کے لیے بلایا تو اس دوران قریباً قریباً سات گھنٹے تک پوچھتاش کی گئی ہے ایک لمبا وقت سوالوں کی ایک لمبی فیرست سی بی آئی نے تیار کر رکھی تھی مقصد صافتہ کہ سی بی آئی یہ پتہ لگا سکے کہ کیا واقعی میں سشانت ڈپریشن کا شکار تھے کیا واقعی میں سشانت کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اتنا ہی نہیں ان کی مانسک استدھی کیا تھی جس سے کی جو لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ سشانت نے خودکوشی کی تو اب ان سیکلوجسٹ یعنی کی جو لوگ جو ڈاکٹرز سشانت کا علاج کر رہے تھے ان کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش ہے کہ کیا واقعی میں سشانت کی مانسک استدھی یا اتنے زیادہ ڈپریشن کا شکار تھے کہ وہ سوسائیٹ تک کر سکے حالانکہ پریوار ان سبھی باتوں سے صاف انکار کر چکا ہے لیکن ڈاکٹروں کا بیان نشی طور پر اس کیس میں ایک نئی دشاہ تیہ کر سکتا ہے اور ایسے میں سوزین واکر کا یہ جو بیان ہے جو آج انہوں نے سی بی آئے کے سامنے دیا ہے نشی طور پر سی بی آئے کی جانچ کو ایک نئی دشاہ ضرور دے سکتا ہے حالانکہ سوزین واکر اس سے پہلے ممبئی پولیس کو اپنا بیان دے چکی ہیں لیکن ممبئی پولیس کے سامنے دیا گیا بیان اور سی بی آئے کے سامنے دیا گیا بیان کیا ایک سر رہے گا یا اس میں کچھ انتر آئے گا کیونکہ سی بی آئے یہ بھی دیکھے گی کہ ممبئی پولیس کے سامنے کیا کہا تھا اور یہاں کیا کہا ہے اور ایسے میں یہ صاف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ سوزین واکر اس معاملے میں سی بی آئے کے لیے ایک بہت مہتپورن گواہ بن سکتی ہے کیونکہ ان کے بیان کے آدھار پر سی وی آئے کو ایک نئی دشاہ مل سکتی ہے کیا واقعے میں سشان سنگھ راجپوت ڈیپریشن کی بیماری کا شکار تھے یا نہیں تھے اگر تھے تو کتنی کمپیر بیماری تھی کیا ان کی وہ بیماری ٹھیک ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اور اس دوران پورا ریا جب سے ان کے زندگی میں آئی ہے ریا کا رول کیسا رہا ریا کا برطاف کیسا رہا تو کل ملا کر کے سشان سنگھ راجپوت موت معاملے میں ایک اہم گواہوں میں سے ایک ثابت ہو سکتی ہے سیکلوجسٹ سوزین واکر اور اسی وجہ سے ان سے کی گئی ہے قریبا ساتھ گھنٹے تک پوشتاچ کیامرہ پارسن راجش کمار کے ساتھ انکر کپتا ابی پی نیوز مومبائی شکریہ موسیقی